دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو آج اتنے بجے سے کھیلا جائے گا تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ تین بڑے بدلاؤں کے ساتھ اتر سکتی ہے ٹیم انڈیا ہیلو دوستو سوگتے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چائنل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آج بھارت اور سرلنکا کے بیس تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کب کھیلا جانے والا ہے کتنے بجے سے کھیلا جانے والا ہے اور کون سے تین بڑے بدلاؤں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے پورا ویستار سے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو بھارتے ٹیم کو دل سے پسند کرتے ہو اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ٹیم انڈیا جیت کر یہاں سیریز بھی جیت لے گی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو بھارتے ٹیم کو سپورٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گواہ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور سرلنکہ کی بیچ تین ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی سیریز چل رہی ہے پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ پانچ جنوری کو کھیلا جانا تھا جو کی بارش کے کارن رد ہو گیا اور دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ٹیم انڈیا نے سانت ویکیٹ سے جیت لیا تو دوستو اب یہ سیریز اب بھارتے ٹیم نے ایک جیرو سے اس سیریز میں بڑت بنا لی ہے اب تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ اگر ٹیم انڈیا جیت جاتی ہے تو اس سیریز کو بھی وہاں جیت جائے گی دوستو بھارت اور سیر لنکہ کے بیچ تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ دس جنوری دو ہزار بیس کو کھیلا جانا ہے یہ ٹی ٹوینٹی مقابلہ پونے کے مہاراشتہ کرکیٹ اسوسییشن سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس ٹی ٹوینٹی مقابلے کی شروعات شام سات بجے سے ہوگی اور آپ اس ٹی ٹوینٹی مقابلے کو سٹار پورٹس نیٹورک پر بھی دیکھ سکتے ہو دوستو سر لنکہ ٹیم کی بات کرے تو دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انہوں نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا ہے ملنگا ایک انوبہوی کھلاڑی ہیں اور ساتھی میں انہیں کپتانی کا بھی انوبہو ہے اسی لیے تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے سر لنکہ کی ٹیم کی بات کرے تو ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں نمبر سات کے ستھان پر موجود ہے اور پچھلے کئی مقابلوں میں سر لنکہ نے بہت اچھا پردشن کیا ہے اور جیت ٹیم کو جیت بھی ملی ہے تو ایسے میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے اسی لیے آسے یہاں پر سر لنکہ کے ٹیم کافی زوروں شوروں سے پریکٹس کر رہی ہے دوستو بات کر یہاں پر ٹیم انڈیا کے تو ویرات کولی کی کپتانی میں بھارتے ٹیم نے بہت شاندار پردشن کیا ہے دوسری ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کے سبھی کھلاریوں نے بہت اچھا پردشن کیا ہے اور اتحاسک ایک جیت بھی ملی ہے دوستو اگر بات کریں ٹیم انڈیا کی ٹی ٹوینٹی رینکنگ کیے تو نمبر پانچ پر ٹیم انڈیا موجود ہے اب دیکھنے والی بات ہوگے کہ یہ ٹی ٹوینٹی سیریز کون جیتتا ہے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت اور سری لنکہ کے بیچ ہونے والے تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا میں کون سے تین بڑے بدلاؤں ہونے والے ہیں کون سے تین کھلاریوں کی میدان پر وہ اپسی ہونے والی ہے پورا وستار سے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو بات کریں یہاں پر نمبر ایک کھلاری کی تو دوستو یہاں پر سنجو سیمسنگ کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے جہاں دوستو یہاں پر بڑا بدلاؤں ہوتے ہوئے اس گھریلو ویکیٹ کی پر بلے باس کی ٹیم انڈیا میں واپسی ہو سکتی ہے دوستو آپ سبی کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا کے سمباویت پلینگ الیون میں سنجو سیمسنگ کو رکھا جاتا ہے لیکن جب بھی کمفرم پلینگ الیون آتی ہے تو اس وقت سنجو سیمسنگ کو باہر کیا جاتا ہے کیونکہ رشاپ پنت اب بڑیہ فارم میں چل رہے ہیں اسی لئے سنجو سیمسنگ کو موقع کم مل رہا ہے لیکن تیسرے ٹی 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 مقابلے میں سنجو سیمسنگ کو ٹی میڈیا آزما کر دیکھ سکتی ہے کہ کس طرح سے وہ پردشن کرتے ہیں کس طرح سے وہ بلے بازی کر سکتے ہیں اور ویکیٹ کیپنگ بھی کر سکتے ہیں دوستو بات کریں یہاں پر نمبر دو کھلاڑی کی تو یہاں پر دوستو یجویندر چہل کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے جہاں دوستو آپ سبی نے ویشوہ کپ کے بعد لگاتار دیکھا ہوگا کہ کپتان ویرات کوہلی پلینگ الیون میں کلدی پیادو اور یجویندر چہل ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کھلاڑی کو رکھ رہے ہیں اس لئے اب کلدی پیادو بھی جب بھی کلدی پیادو کو موقع ملا ہے تو انہوں نے بہت اچھا پردشن کیا ہے اس لئے کلدی پیادو ٹیم میں شامل ہیں لیکن اب یہاں پر وقت آ چکا ہے کہ یجویندر چہل بھی ٹیم میں شامل ہو کر کچھ ایسا کمال کر دکھائے جس کے بعد ان کی بھی ٹیم میں واپسی ہو جائے ایسے میں یہاں پر یجویندر چہل کے پاس بھی ایک سنہ رموکہ ہے کہ ٹیم انڈیا کی طرف سے کھیلتے ہوئے شاندار پردشن کرے اور ٹیم انڈیا کو جیت دلائے اور دوستو اب بات کرتے ہیں تیسرے کھلاری کی جس کی میدان پر واپسی ہونے والی ہے اس کھلاری کا نام ہے رویندر جڑیجا جہاں دوستو ٹیم انڈیا کے شٹار آل ڈاون در رویندر جڑیجا کے لیے سال 2019 بہترین رہا ہے جس طرح سے انہوں نے ورلڈ کپ میں پردشن کیا ہے ورلڈ کپ کے بعد کھیلے گئے ویسٹ انڈیز سیریز میں اور ساتھی میں بہت اچھا پردشن کیا ہے اسی لیے رویندر جڑیجا کو لگاتار موقعیں مل رہے ہیں لیکن پچھلے کچھ مقابلوں میں رویندر جڑیجا نے کچھ خانس پردشن کر کے نہیں دکھایا ہے جس کی وجہ سے کپتان ویرات کولی نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے سرلنکہ سیریز میں ابھی تک انہوں نے پرویش نہیں کیا ہے مطلب کہ پلنگ ایلون میں رویندر جڑیجا کو شامل نہیں کیا ہے تو ایسے میں یہاں پر پھر سے ایک بار بڑا بدلاؤ کرتے ہوئے تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کافی زیادہ اہم ہے اور اس سیریز کا انتی مقابلہ ہے اس لیے رویندر جڑیجا کو ٹیم میں شامل کر یہاں پر کپتان ویرات کولی بڑا فیصلہ جائے سکتے ہیں اور ٹیم میڈیا کو جیت دلانے میں رویندر جڑیجا بھی بہترین پردشن کر سکتے ہیں ایسے میں دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا سنجو سیمسنگ کی ٹیم میں ساتھی میں دوستو ہمیں بتائی کہ بھارت اور سرلنکا کے بیچ ہونے والا تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کون جیتے گا اس سیریز کو کون جیتے گا اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دے اور دوستو ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی